وَحَيَاقًا طَحِدًا وَلَمَزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِمْ عَقَانُوا يَعْمَلُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ وَسَلِلَمْ بَلِّقُ عَنِّي وَلَوْ آَيَا میرے بھائیو آپ بیٹھ جائیں آپ کے شعور کی وجہ سے یہ لاکھوں کا مجمع منتشر ہے آپ تین چار سو آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کئی لاکھ آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سب پریشان ہوتے رہے ہیں ان کو بٹھاؤ بھائی یہ پیرے والے جائیں ان کو بٹھاؤ یا ان کو یہاں سے ہٹا دیں یا بٹھا دیں بھائی آپ بھی بچوں بیٹھ جائیں واللہ آپ سے راضی ان کو بھائی یا بٹھاؤ یا یہاں سے ہٹاؤ یا بھائی آپ لوگ پہ رہے والے جائیں یا ان کو ہٹاؤ یہاں سے یا ان کو بٹھاؤ ان کو ہٹاؤ یہاں سے یہ بیٹھتے نہیں تو ہٹا دو بٹھا دیں ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں بدو چار ہیں جن کو جگہ نہیں ملے وہ پیچھے چلے جائیں ایک دو کھڑے رہ گئے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے اللہ کی بات سننے کے لئے آگیا نہ چاہتے ہیں لیکن دین ہمیں صلیقہ سکھاتا ہے دین ہمیں طریقہ سکھاتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو اس طرح جب یہ شوق تو ہے لیکن اس میں ایک غلط چیز شامل ہو جاتی ہے وہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ جو لوڈ سپیکر والے ہیں لوڈ سپیکر کی آواز ٹھیک نہیں ہے کوئی اس کا انتظام کریں جو نیچے گھر سن رہے ہیں کوئی جائے ان کے پاس آواز میں گونج ہے بہت زیادہ یہ ہے اصل تبلیغ والا یہ بابا کیا کہہ رہا ہے ما خام کیا کہہ رہا ہے میرے بہترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اب صرف اسلام چلے گا کوئی اور طریقہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوگا تو وہ قبول نہیں آخرت کی ناکامی آخرت کی ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْنِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسْرُوا انفصہم فی جہنم خالدون یہ ہے کامیابی ناکامی کا مطلب جو میرا اللہ بتا رہا ہے موت کے بعد اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو تم کامیاب ہو اور اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو تم ناکام ہو پھر اس ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت گیا اور الیکشن ہار گیا جب کسی شخص کی ناکامی کا اعلان ہوگا جب اس کی گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گے تو پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَان بِن فُلَان یا فُلَانَةَ بِنت فُلَان فَلَان کی بیٹی فَلَان کا بیٹا یہ نام قَدْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ نیکیاں کھٹ گئیں وَشَقِيَ شَقَعَ یہ ناکام ہو گیا ہے جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالی لگائیں گے قَضُوْغُ فَغُلُّوْغُ ہتھ کڑی لگا دو ہتھ کڑی یہاں لگیتی ہے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگاتے ہیں ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ اللہ تعالی کی پولیس اس کو کیسے ہتھ کڑی لگائے گی مجھے دیکھو سارے ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے موں میں ہاتھ ڈالے گا یہاں اور یوں کرے گا اس کا یہ جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا اور ایسے کلابازیاں کھائے گا اور اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ پولیس کہے گی رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کرے یہ بھی ابتداء ہے اور آگے آگ ہے جس سے روزانہ بھڑکایا جاتا ہے اور جس میں سے سوئی کے برابر سراف ہو جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کو جلا کے راک کر دیتا اور اس کے پانی کا ایک کترہ زمین پر ڈال دیا جائے تو پوری کائنات پوری زمین کڑوی ہو جائے گی کوئی چیز میٹھی نہیں ہوگی ان کے کرتے بھی اب لے نہیں ہیں سرابیلوہم من قطران اب تارکول کا لباس پہنایا جائے گا سیابوں من نار کپڑے بھی آگ کے ہوں گے سرابیلوہم من قطران کرتے بھی آگ کے ہوں گے تخشا وجوہمون نار چہروں پر بھی آگ کی ٹوپیاں ہوں گی اور ازل اغلال فی عناقہم گلے میں بڑے بڑے لوہے کے توپ ہوں گے لہم من جہنم ہمیں ہاتھ ان کے بستر بھی انگاروں کو کٹھا کر کے بستر بن جائے گا ان کے کمرے نارن احاطبہم سراجقہم آگ کی دیواروں سے کمرے بنائے جائیں گے اور فی عمد ممددہ آگ ہی سے ان کے پلر بنائے جائیں گے اور انہا علیہ موسدہ اوپر چھت بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی ذَلِكَ الَّذِي يُخَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَتَّقُونَ میرا اللہ پھر آخر میں کہتا ہے یہ ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس ناکامی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں بچ جاؤ کامیابی کیا ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کی نیکییں بڑھ جائیں گی اس کا وزن بڑھ جائے گا وہ کامیاب ہے وہ کامیابی کیا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ کامیاب ہو گیا اس کو جنت کے جوڑے پہنا ہو جنت کے کنکن پہنا ہو یہ گیا تھا پانچ فوٹ چھ فوٹ سوچ پانچ فوٹ ساڑھے پانچ فوٹ لیکن جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو یہ ایسس کا قد اوپر جائے گا یوں جیسے یہ بڑی بڑی کرینوں میں سے ڈنڈا نکلتا ہے دور تک کام کرنے کے لیے تو یوں اس کا قد چڑے گا اوپر اور ایک سو تیس فوٹ پہ جا کے اس کا قد خڑا ہو جائے گا اللہ نے حضرت آدم کو ایک سو تیس فوٹ کا پیدا فرمایا تو اس کا قد بھی ایک سو تیس فوٹ پہ جا کر مکمل ہوگا جنت کی اللہ نے ہماری اممہ کو حوالہ السلام ایک سو تیس فوٹ آدم علیہ السلام ایک سو تیس فوٹ ساٹھ ہاتھ اور ایک ہاتھ پچیس انچ کا ہوتا ہے شرعی زراہ کو پچیس انچ کا دیا گیا ہے پیمانہ تو ایک سو تیس فوٹ پہ اس کا قد جائے گا دھاڑی ختم دھاڑی دنیا میں ہے آخرت میں دھاڑی کوئی نہیں ہے یہاں نہیں رکھی وہاں رکھنے پڑ گئے تو پتہ کوئی نہیں لیکن یہ صرف دنیا میں ہے آگے نہیں ہے جسم کے بال ختم اجرد شیشہ پورا جسم شیشہ امرد دھاڑی غائب ہلکی ہلکی موچیں ہلکی ہلکی سبز سبزی نظر آئے گی یہ بال آنکھوں کے اوپر بھویں خوبصورت کمان کی طرح یہ بال آنکھوں کے اوپر یہ جن کو پلکیں ایسے لمبے لمبے اوقات کے پر کی طرح اور اکحل آنکھوں میں سرما اللہ لگائے گا ہاں ہم خود نہیں لگائیں گے اللہ لگائے گا یہ نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے لگائے گا کن اور آنکھوں میں سرما اور آنکھ موٹی اور آنکھ حسین اور آنکھ خوبصورت اور آواز دعود علیہ السلام کی دل عیوب علیہ السلام کا عمر عیسی علیہ السلام کی قد آدم علیہ السلام کا اخلاق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر چمکتے چہرے سر خور سفید سینہ کھوڑ سے پاک پیٹ پاکانے سے پاک ایک چشمے سے پانی پیئیں گے اس چشمے سے پیٹ کا پاکانہ ختم پیشاب ختم سینے کا غصہ حسد بغض ختم اور پھر دوسرے سے وضو کریں گے چہرے اور اللہ کے نور کی تجلی پڑے گی چہرے ترو تازہ چشمہ نہیں لگے گا بیماری نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی بھوک نہیں آئے گی تھکاور نہیں ہوگی ٹائم کو فنا کر دیا جائے گا موت کو موت دے دی جائے گی صرف جیسے اللہ حیون قیوم ہے ایسے بندہ حیون قیوم ہوگا اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو خط آئے گا فرشتہ خط لکر آئے گا لکھاؤ گا من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم سبحانہ یہ خط ہے عزیز الرحیم رب کی طرف سے اس کے اس بندے کی طرف کہ جو وہ بندہ بھی اب عزیز الرحیم بن چکا ہے حیون قیوم رب کا خط ہے حیون قیوم بندے کے نام یہ ساری تبدیلی آئیں گی اور پھر میرے رب کے مہمان خانے کا دروازہ کھولے گا اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کا فرشتہ رزوان ہمارا استقبال کرے گا اور پھر اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے نیچے سے لے کر اوپر تک درجاتی درجات ہیں اور یہاں کامیابی کی تصویر اللہ دکھائے گا کہ زندگی کی ہر نعمت موجود ہے لذت موجود ہے اس پانچ فٹ کے قد میں نہ جنت کی نعمتوں سے نفع ایک عرب نوجوان کہلے گا پانچ فٹ کا دی کافی ہے زیادہ کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا جنت تم تو کھجوریں کھاتے ہو نا ہم لوگ عام شوق سے کھاتے ہیں تم لوگ کھجوریں شوق سے کھاتے ہو تو اگر تم پانچ فٹ کے جنت میں چلے گئے تو جنت کی کھجور کا ایک دانہ پچیز فٹ کا ہے تیرے سر پہ ایک ہی گرے گیا تیرا کم تا ہو گیا یہ پچیز فٹ کا دانہ سر پہ گرے تو کیا حال ہوگا میں نے کہا ایک دانہ تیرے سر پہ گرے گیا تیرا کم بن جانا ہے اور دوسری بات یہ ہے جنت میں جو اللہ نے ایمان والوں کی دیویاں پیدا فرمائی ہیں ان کا قدر ایک سو تیس فٹ ہے پانچ فٹ کا مولانا عباد اللہ چلا گیا تو جیم میں ڈالے گی پھر ڈھوڑتی پھرے گی میرا مولانا کدھر گیا تبلیغ تو بڑی کرتا تھا گشتیں بھی بڑی کرتا تھا غائب کہاں ہو گیا وہ تو سو جوڑے پہنتی ہے سو سو اور سو جوڑوں کا یہ ایک کرتے کا وزن ہے سو جوڑوں کا وزن کوئی نہیں کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے آخری جوڑا بدن کو شپاتا ہے اور ان کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ جنتی مرد کے لیے اس کی بیوی کے پورے جسم کو سامنے کھڑا کر دے گا سو جوڑوں میں اپنی بیوی کے جسم کو چمکتا ہوا شیشے کی طرح دکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک سو تیس فٹ لمبا قد ہے اور ایک سو تیس فٹ ہی لمبے بال ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال جب یوں کرتی ہے تو اس کے بال جب حرکت کرتے ہیں تو ساری جنت میں روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جاتی ہیں جیسے بجلی نہیں چمکتی آسمان ایسے جب وہ اس کے بال کبھی یوں لہرائیں گے کبھی یوں لہرائیں گے جیسے یہ ہوا چل رہی ہے تو ایسا وہ سر بھی ہلا دے تو کبھی یوں اور کبھی یوں تو یوں لگے گا کہ جنت میں کروڑوں بجلیاں چمک رہی ہیں مختلف رنگوں کی چمک رہی ہیں پھر ان کے ساتھ جب وہ ایک قدم ایک یہ ایک قدم اپنے خامد کی طرف اٹھاتی ایک تو ایک قدم میں ایک لاکھ ناز و نخرہ اپنے خامد کو دکھاتے ہیں ایک قدم صرف ایک قدم اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کہ سب کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور وہیں سب زندگی کی بازی ہار جاتے کہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کے پیٹ سے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کو حمل ہوا ہے اب وہ پیدا ہوئی ہے اب وہ دودھ پی رہی ہے اب اس کو پشاب ہو رہے ہیں اب اس کے پوتڑے دھو رہے ہیں اب اس کو نکرے پینا رہے ہیں اور اس کو کچھے پینا رہے ہیں اب اس کے دانت نکل رہے ہیں اب وہ کھڑی ہو رہی ہے اب وہ چلنے لگے ایسا نہیں ہے جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدہ اس میں مشک عمبر زافران کافور پہ رہا ہے جب میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں جنت کی لڑکی پیدا کروں تو ایک نور کی تجلی ڈالتا ہے ایک لڑکی یوں نکل کے باہر آ جاتا ہے پورے لباس کے ساتھ سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے اندھیروں میں مسکرہ دے تو کائنات روشن ہو جائے مردوں سے بات کر رہے تو زندہ ہو جائیں زندوں کو یوں ایک جلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں کلائی کو ظاہر کر دے تو پوری ساتوں زمین آسمان کے اندر روشنیوں پھیل جائیں دپٹہ یوں لہرہ دے تو زمین سے لے کر آسمان تا خوشبو پھیل جائے سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اور یہ عام جنت کی لڑکیوں کا میں بتا رہا ہوں ان میں دو بڑی خاص ہیں ایک کا نام ہے عائنا ایک کا نام ہے لعبہ یہ بڑی خاص الخاص ہیں ان میں عائنا بڑی اس علائب سب بیسے بھی خاص الخاص ہے کہ اس کو اللہ اتنا پروٹوکول دیتا ہے اللہ اس کو اتنا اکرام و عزاز دیتا ہے جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو ستر ہزار نوکر دائیں طرف ہوتا ہے ستر ہزار بائیں طرف کتنے ہو گئے ایک لاکھ چالیس ہزار کسی کے خادم سنیں بڑے سے بڑے بادشاہوں کے بھی نہیں ہوتے ایک لاکھ چالیس ہزار خدام کے درمیان چلتی ہے اور کہتی ہے بھلائیاں پھیلانے والے کدھر ہیں اور برائیوں سے روکنے والے کہاں ہیں کہ میں ہر اس کے لیے ہوں جو دنیا میں بھلائی کو پھیلاتا ہو برائی کو روکتا ہو وہ ایسی اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ ساری جنت کی ہوروں میں وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے چودمی کچان ستاروں میں نظر آتا ہے اور وہ کن کے لیے دعوت کا کام کے لیے اور یہ عبدی زندگی ہے یہ عبدی زندگی ہے یہ اپنے اپنے محلات میں پہنچے ٹھکانوں پہ پہنچے نوکر آگے سلاماں 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 واہ واہ آج تو بڑے سلام ہو رہے ہیں دنیا میں تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا آج تو بڑے سلام ہو رہے ہیں بڑے مزے ہو رہے ہیں وہ سلام ختم ہوگا فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم ارے بھئی آپ کیوں سلام کر رہے ہو بی ما صبر تم جو دنیا میں صبر کیا آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں یہ ان کا تھوڑا اور اوپر ہوا میں اڑ جائیں گے پہلے تو نوکر سلام کر رہے تھے اب یہ فرشتے سلام کر رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے اب وہ اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہمیں فرشتوں نے سلام کیا ہمیں فرشتوں نے سلام کیا ہمارا ایک زمیدار تھا وہ یہاں اسلام آباد میں ذلوفغار علی بھٹو مرحوم ہوتے تھے وزیر اعظم ان سے ملاقات کی تو ملاقات کر کے جب گھر گیا لوگ بات کریں تو مو یوں کر لے ادھر سے بات کریں مو یوں کر لے وہ تینوں ہیا کی کہندہ ہے اس سے مو نال بھٹو نال گل کی تینوں نے اس سے مو نال تاڑی نال گل کر تو وہ ان کو ایک نشہ چڑے گا فرشتے فرشتے سلام کر کمالے فرشتے سلام کر رہے ہیں آئے 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 ایک دم ایک نور کی تجلی اٹھے گی اور اللہ کا عرش یوں پھٹے گا اور اللہ سامنے آکر کہے گا سلام قولم من رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے تم تو خیلی نوکروں کے سلام پہ خوشتے فرشتوں کے سلام پہ اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر کہے گا خوش ہو میرے بندوں خوش ہو راضی ہو اللہ ہوگا اور میرے نبی نے فرمایا جتنے جنتی ایمان والے مرد عورت ہیں اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے حال پوچھے گا ٹھیک ہے خوش ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ٹھیک ہے خوش ہے ٹھیک ہے خوش ہے اللہ پوچھے اچھا اللہ کو دیکھنے اور اللہ کی سن فرشتوں کی سنو گے کانوں سے دیکھو گے آنکھوں سے جنت کی لڑکی کو دیکھو گے آنکھوں سے سنو گے کانوں سے لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو یہ آنکھ بہت چھوٹی ہے چاہے جنت میں بھی چلی جائے اللہ پورے جسم کے ہر سیل میں آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا پورے جسم سے اپنے رب کو دیکھو پورے جسم اور ایک جسم میں دس کھرب سیل ہیں دس کھرب زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں ہر سیل میں